نامعلوم افراد اور کھوئیے آئی ایس آئی اور ایم آئی کو نامعلوم افراد کہتے ہیں ہمیں کسی اور شکل میں اسلام آباد آنے پر مجبور نہ کرو اس ملک کے چرنے لوگوں کہتے ہیں اوہ اللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں مسجد پاکستان کے مقتدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزاد ہی مانگیں گے آزادی کی جنگ نہ لیں گے اب ایک بات ہوگی یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی اب مزید آپ ہمیں کیا مارو گے ہسی آزار میرے وطن کے آقا ورن کو مارا ہے ہسی آزار میرے وطن کے نوجوان کو مارا ہے اس ملکے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کھون کھون درشتگر اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے وہ اسے چوسیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے چوسیف آپ کی نہ اتنی آوقات ہے کہ مجھے رسٹ کرو نہ اتنے ہے کہ آپ رہا کر دیں آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزارو موسیقا 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 یکی نانا ستڑی ای خو ستڑی با جیسم بستڑی بی خو خو سلی ستڑی ندی دخپلو ملگروم پورا یکین دی چکت سو کالا هم سلسل دخپل خاور دپارا و در دلوی دوی با والادوی دو نا هم دستڑی خبر نکوی لد بخاموشی اختیاروی ده اسکی سرمزدی ملگری بخاموشی اختیاروی استاسو محترمو یکی ننن زمونگ هدف دازاینو زمونگ هدف دسپریم کورت مخطا دطول پختون وطن مقدمه پیش کولو خودا پاکستان ریاست و پختونو دا حق نور کوی دا لارا نور کوی چه پختانا خپل غم و در دوی تا بیان کی پارون پلاهور کی دا زناورو دا پارا دا غو دا حقوق دا پارا دا غو دا حقوق دا پارا اختیارو دا غی اجازت و پا دی خواب را بانده دا زناورو دا حقوق دا پارا دا اختیارو جازت تا خور ریاست پاکستان یا پنجاب ورف ریاست پاکستان دا و پختنو تا دا اجازت نور کوی چه دوی دخپلو انسانانو دا پارا اختیارو بکیس دو مونگ هدف سپریم کورت تا تکو دوی پا لارا رو کوتونا جوڑ کرل کافلی و در ولی بیاز مونگ سملگری دوی دا مزاکراتو دا پارا و غوختل خبو مزاکرات پس هم دوی لاره بانده کرلی نو حال تیا صرف اسلام آباد روڈ بند کده دا تا یده طول ملک روڈ بند شوائده محترم روڈ زا تکریر پا اردو که دا شوق پا بنیاد نکوام خوای خپلا گلال مرانی جب پختورا کڑی دا دیر خواندرا کڑی قبر بدای خو دا ضرورت پا اصاس امکان لری چه بیا مونگ دوی تا خواست یده خواست خبر نوکو زکا پا اردو جبا که زنان تکریر کوم چه دا دیگی ملک و اقداران او دا دیگی ملک نور کامونا محترم دوستو اسلام آباد سپریم کورٹ کے سامنے آج ان لوگوں کا اختجاج برداشت نہیں کیا جو بیس سالوں سے اس ریاست کے توپے ٹھینک جہازیں خودکش بمبار ایکسٹراجوڈیسل کننگ ٹارگیٹ کننگ لاپتہ افراد برداشت کر رہے ہیں ہم نے ان کے گولیاں برداشت کیے وہ ہمارے باتیں برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں مگر آپ یقین رکھیں یہ بات آج ان مغروروں کو عجیب لگے گی جب میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اپنے بریات سنانے سے روک دیا واللہ تاریخ میں یہ ہماری ناکامی نہیں آپ کی ناکامی سمجھی جائے گی یہ میں آج ثابت نہیں کر سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے مجھے چند سال موقع دیں یہ جو آج آپ نے راستہ روک لیا واللہ میں ثابت کروں گا کہ یہ آپ کی غلطی تھی ہماری ناکامی دوستو میں پختن پلٹ کے مسائل پر یہاں بات کرنا چاہتا ہوں میرے وطن چھانگلا کے لوگ ہر روز کوئی لے کے کانوں میں مر رہے ہیں کبھی ٹارگیٹ کلنگ کر کے مار رہے ہیں کبھی کان گر رہے ہیں اس ریاست کے کسی بھی ادارے نے کسی بھی پارلیمنٹ نے کسی بھی ادارت نے اس کا نوٹس نہیں لیا کہ کیا احکامات کیا ترتبات ایسے کیے جا سکتے ہیں کہ یہ مزدور احموات سے بچ جائیں میرے ثواب کے لوگ ہزاروں لا پتہ ہے ایک سرچوڈیشن مارا گیا 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 ان کا ان کے زمینوں پر قبضے ہیں سیکشن فور سے لے کر جتنے بھی وہاں سیاہی مقامات ہیں وہاں پر اس ملک کے یہ اس فوج نے قبضہ کیا ہے وہاں کے لوگ اب موٹروے کے نام پر اپنے زمینوں سے اپنے کیتھی باڑی سے محروم کیے جا رہے ہیں آپ دیر کی طرف جائیں تو وہاں کے لوگ ایک برباد زندگی گزار رہے ہیں یہاں تک کہ وہاں پر مکعی کا فصل بھی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پھر اس میں دہستگرد گز کر چلے جاتے ہیں دہستگرد مکعی کے فصل تک کیسے آتے ہیں آپ اس پر بات کرو آج دیر کے دیار جو ہے وہ دیر کے لوگوں کو نصیب نہیں اس پر اس ملک کے بریگیڈیر اور جرنل خاروبار کر رہے ہیں دیر کے لوگوں میں ہمیشہ خوف وحیراز کا ایک سماہ ہے کہ آپ کو مارا جائے گا وہاں پر سیاست پرپابندی ہے ہمارے دو سجاد پشتین ہر دوسرے دن جل اور تھانوں میں ہوتا ہے کہ دیر کے سرزمین سے کہ دیر کے سرزمین سے یہاں پر پختن یونٹی کے لیے آپ آواز نہیں اٹھا سکتے ہو غلامی ہی غلامی ہے آپ آئیں مالاکنڈ میں وہاں پر آئیس اور ڈرکس کے کاروبار ہیں اور وہاں کے نوجوان جب ان کے خلاف اٹھ کڑے ہو گئے تو ان کو شہید کر دیا گئے اور آج تک اس کو انصاف نہیں ملا مردان کے کاروبار یہاں مردان کے نوجوان کھڑے ہوں گے مردان کے جتنا بھی کاروبار ہے سات ہزار دکانوں سے لے کر شادی حال پر فوجوں کا قبضہ ہے سوابی کے جو پانی کا وہاں زخیرہ ہے ڈیم ہیں جسے بجلی پائدہ ہو رہی ہے ساڑھے چھ آزار میگاوال اتنی بجلی جو پورے ملک کے لیے کافی ہے مگر پشتن بل کو اپنے سوابی کی بجلی میں حصہ نہیں دیا جا رہا ہے اور آپ پشاور میں آئے آئیروز دھماکے ہیں آئیروز تارگیٹ کلنگ ہے کبھی فوج کے نام پر کبھی سی ٹی ڈی کے نام پر کبھی دوسر دہشتگردی کے نام پر پشتنوں کو مارا جا رہا ہے خیبر کے نہ مساجد محفوظ ہے نہ ان کے گھر محفوظ ہے نہ ان کے تیرا محفوظ ہے نہ پاڑا محفوظ ہے ٹارگیٹ کلنگ ہے اور ہر اس خون بہایا جا رہا ہے مومند کا یہی حال ہے مومند کے مار بلا اور نفرائے ان سے یہ جرنیل بتا لیتے ہیں کب سے ہیں باجاوڑ کا حال ساڑھے چار ہزار ٹارگیٹ کلنگ ہوئے ہیں میں پہلے بار جب باجاوڑ جا رہا تھا یہ باتیں سن لے اس ملکے ہو کمران جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا وہ پلپل مدہوش تھے مجھے دیکھا میں حیران تھا کہ تحریک کے ساتھ میں نے محبت دیکھا تھا اس حد تک محبت کیسے ہیں پھر ایک دوست بتا رہے تھے یہ سارے ٹارگیٹ کلنگ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے اولادے ہیں جو آجیز تحریک کے لیے اٹھے ہیں یہ نوجوان ابو ذر ایک بچہ تھا جو سات بہنوں کا ایک بائی تھا وہ اپنے بہنوں کے لیے اپنے ماں کے لیے چپس پر اخت کر کے ان کے لیے روزی کماتے تھے اور اس ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک دن ابو ذر کی روزی نہیں ابو ذر کا خون پڑا ہوا تھا یہ اس کا مامویں یہاں کڑے ہیں اس ملکے اس ملکے اس مقتدر حلقوں کے سامنے آج ہم فریاد رکھنا چاہتے ہیں کہ نارت وزیرستان کے سات سو مائے رو رہے ہیں ٹارگیٹ کلنگ میں مار دیا ہے ان کو جنوبی وزیرستان میں روزانہ لینڈ مائنز ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے لکی مروت امن کا گے ہوا رہا تھا آج لکی مروت کے لوگ بدمنی کے نیسان بن گئے ہیں منوں میں آج بھی بقاخل کے آئی ڈی پیز رہ رہے ہیں جانی خیل کو آج بھی یہ خبر ملی ہے کہ طاقت کے ذریعے فوجی طاقت کے ذریعے آپ لوگوں کو ہم اپنے گھر سے نکال دیں گے آج کرم کا حال دیکھو سنی اور سیاہ کے نام پر فساد کیا جا رہا ہے ہم سنی سیاہ وہاں بھائی بھائی ہے کیوں اس طرح کے فساد وہاں پر ریاست رہ جا رہے ہیں اور اگزائی کے اور اگزائی کے لوگ آئی ڈی پیز ہیں ان کے گھر تباہ و برباد ہیں اور یہاں تک کے پچھلے سال برطانیہ کے فوجوں کو لے کر وہ وہاں پر ایک ایسے جگہ پونچ گئے جہاں پر ہمارے اباؤ اجزاد نے ان فیرنگیوں کو مارا تھا اور پاکستانی فوج ان فیرنگیوں کو کہہ رہے تھے کہ یہاں پر دشمن قبائل پشتن آئے تھے اور ان کو ہمارے فوجوں کو یعنی فیرنگیوں کو مارا تھا محترم جوب آج جوب کے لوگ شعور کے لوگ ہیں وہ بدمنی کے شکار ہیں دماغے ہوتے ہیں کلس سیفلا میں دماغے ہو رہے ہیں ترہ زندہ کے وسائل پر قبضے ہیں زلہ شعرانی میں طالبانوں کی عمد کی باتیں ہیں لورلائی سے لے کر ہرنائی تک آگ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں زیارت کے زمینوں پر قبضے کوئٹا میں چالیس ہزار اکڑ سے زائد انہوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے گلہ عبدالعہ میں بدماش ملائے ہیں سارے ریاست کی پشتپناہ ہی حاصل ہے اس کو اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں چمن کے گیٹ پر روزانہ چھوٹے چھوٹے بچے جو روزگار کے لیے آتے ہیں ہر روز تشدد کر کے ان کو واپس بیجا جاتا ہے ہر روز وہاں پر بختونوں کے عزت نلام ہو رہے ہیں ہر روز ان کے کھاروباروں پر قبضے ہیں یہ کیا ہے اگر اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے اگر اس ریاست کو اس طریقے سے قائم کرنا ہے پاکستان کے مقدر حل کو میری طرف سے سن لو ہم پھر آزاد ہی مانگیں گے آزاد ہی کی چھوٹے لیں گے ہم مزید ہم مزید اپنے ماں و بیخنوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ان کے روتی ہوئے آنگوں کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کے لاشوں کے اوپر خون کے جو خون میں لطپت ہوتے ہیں ان کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اب ایک بات ہوگی یا آپ نے زندگی کا حق دینا ہوگا یا آزادی کی جنگ ہوگی آپ حق اب مزید آپ ہمیں کیوں ماروگے ہر سیازار میرے وطن کے آقا ورن کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے علماء کو مارا ہے ہر سیازار میرے وطن کے نوجوانوں کو مارا ہے خواتین کو نہیں بغتا ہے سکول کے بچوں سے لے کر مدرسوں پر آپ نے بمباریا کیے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ان قبرستان میں جب آج بھی ہم جاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اس درد کے ساتھ ہم مزید زندگی نہیں گزار سکتے ہیں برداشت ختم ہو چکا ہے چیف جسٹس چیف جسٹس صاحب سن لیں جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے قائدین ہے قائدین کیا ہے جرنیلوں کے نوکر ہے ان کو کہتے ہیں ان کو کہتے ہیں اور اس ملک کے چرنے لوگوں کہتے ہیں واللہ ہم نے ایک بار شروع کیا کوئی کوئی کسی ایک کو بھی پھر ہم معاف نہیں کریں گے ہمیں ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے ہمارے زندہ رہنے کے تمام امکانات ختم کر دیئے گئے ہیں ہمارے گلیوں میں آپ کے آئے سائی امائی فوج اور طالبانوں کے دستے پھرتے ہیں موت کی علامت بند کر پھرتے ہیں ہمارے چوٹے بچے آج بھی خوف زدہ ہے آپ کی فوجوں کی گاڑیاں دے کر آپ کے طالبانوں کے دستے دے کر مزید اس کنفیوزن میں ہم نہیں ہے کہ طالبان الگ گروپ ہیں فوج الگ گروپ ہیں یہ اس اس بادمارس جرنیلوں کے پائدہوار ہیں اس سرکس اداروں کے پائدہوار ہیں اپنے پائدہوار کو سنبھال لو اپنے پائدہوار کو سنبھال لو ہم یہ کہاں پر ججوں اور سیاسی لڑوں کو کہتے ہیں کہتے ہیں ملک پچھلے دنوں میں بھی کوئی بند آیا تھا کہ ملک کے صورتحال پر کیا کہتے ہیں میں نے کہا کس ملک کی بات کر رہے ہیں یہاں کوئی ملک ولک نہیں ہے چاند باتماس یہاں کوئی ملک ولک نہیں ہے چاند باتماس گھنڈا گرد جرنیلوں نے ایک منظم قوت بنایا ہے اور اس کے ذریعے سب کو قبضہ کیا ہوا ہے کوئی ملک نہیں ہے یہاں یہ 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 کٹ پچھلی پارلیمنٹ ان گھنڈا گردوں کی ضرورت ہے آپ لوگ ایک منت کے لیے مجھے بات کرنے دے یہ کٹ پچھلی پارلیمنٹ جرنیلوں کی ضرورت ہے دنیا میں ریکاغنیشن حاصل کرنے کے لیے اور وہاں کے ساتھ ایک کاروبار کرنے کے لیے وہ گھنڈا گرد تنظیم کے نام پر نہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک کٹ پچھلی پارلیمنٹ پوجھوں کی ضرورت ہے کہ یہ ہو اور یہ ادالتیں جو وٹسپ پہ جلتے ہیں یہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہاں پر کوئی ججز بھی ہیں کوئی ادالتیں بھی ہیں پارلیمنٹ نہیں یہ ایک پروپیگنڈ ہے غلط فہمی ہے دیدالتیں نہیں غلط فہمیاں ہیں جو اس پت مارس جرنیلوں نے دنیا میں اپنی ریکگنیسن کے لیے اپنے ضرورت کے مطابق بنائے ہیں کوئی پولیس ادارے نہیں ہے میں میں یہاں جا رہا تھا راستے میں پولیس والوں نے روکا وہ اسے چو سیف کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو جلد رہا کر دوں گا میں نے کہا اسے چو سیف آپ کی نہ اتنی عوقات ہے کہ مجھے رسٹ کرو نہ اتنے ہیں کہ آپ رہا کر دیں آپ لوگ توڑی بات سنو یہ غور کی بات ہے میں نے کہا اسے چو آپ کی یہ عوقات نہیں کہ آپ مجھے رسٹ کر سکتے ہو نہ آپ کی یہ عوقات ہے کہ آپ مجھے رہا کر سکتے ہو سند میٹر کے فاصلے پر وہاں پر ایک پنجابی کوئی آئے سائی والا کھڑا تھا میں نے کہا اسے چو اگر ابھی اس نے آڈر دیا کہ رسٹ کرو آپ جی جی کر کے رسٹ کرو گے ابھی اس نے آڈر دیا کہ رہا کر دو آپ رہا کر دو گے آپ غلام ہو آپ نہ اپنے پختنولی کو پال سکتے ہو نہ اپنے علاق کچھ نہیں آپ نے چند ہزار کی تنخواہ پر اپنے وطن اپنے لوگوں کی تاغذ اور سکھ کچھ آپ نے سعودہ کیا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے ہو غلامی کی زندگی ہے جوش سے گزارو مگر یہ حال ہے برے پختنبلڈ کے وسائل لوٹے جا رہے ہیں نارت وزیرستان کے کعپر اور گولڈ سے ان جرنیلوں کے پنڈی کے جرنیلوں کے بچے یورپ میں پڑھیں گے ایسو افرت کریں گے اور ہمارے لوگوں کا خون بہے گا یہ اس حالات سے ہم مزید تانگ ہیں ہم اس ملک کے مقتدر حلقوں کو ساکھ الفاظوں میں کہتے ہیں آج بھی آپ کے پاس موقع ہے آج آپ نے راستہ روک دیا ہے روک لے شوق پورا کرے مگر ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آپ کے پاس آنے کیلئے کس طرز کی ضرورت ہے پھر ایسا نہ ہو آپ یہاں سجداریز ہوں گے اور ہم آپ کے اوپر ہوں گے یہ سن لے یہ یہاں کے چیف آرمی سٹاف سن لے ڈی جی آئی ایس آئی سن لے کور کمانڈر سن لے بلوچستان میں ہیں یا خبر بختن خواہ میں ہیں آپ سن لے اگر یہی طرز ہے جو آپ لوگ انہیں اپنایا ہوا ہے اس طرز کے ساتھ بختن آپ کے ساتھ نئی وقت گزاریں گے نئی رہنا چھائیں گے آپ نے اگر یہاں پر اس سرزمین پر ریاست کا نظام چلانا ہے انصاف کے ساتھ ہوگا ایسا نہیں چلے گا کہ پختن بل کے لیے یہاں پر ایک پنجابی کور کمانڈر اور بلوچستان کے لیے دوسرا پنجابی کور کمانڈر رکھ تو بنا دو اور سارا نظام ان دو بندوں کی نیچے ہو ہم غلام ہیں ہم اس طرح کتے نہیں مان سکتے آپ تاریخ دیکھ لیں ہم بالکل کہتے ہیں فیرنگ آیا تھا ہمارے سرزمین پر اور رنگ آیا تھا بڑے بڑے طاقتور آئے تھے انہوں نے اس سرزمین پر قبضہ تو کیا تھا مگر ان کا انجام دیکھ لو کہ آج وہ ہمارے سرزمین کو دور سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں جو آپ نے سواد سے لے کر چمان تک پرہ لروبر میں جو پختنوں کو آپ نے رولایا ہے وہ میرے دل میں روزانہ گزرتے ہیں جو آپ نے خون بہایا ہے ان کے سامنے کم سے کم میں اور میرے دوست پیغیرتوں کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں ہم مجبور ہیں ایک بار کہت پھر کہتے ہیں مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں مگر سن لے کہ یہ آپ کے فائدے میں نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ گے ایسا نہیں ہے آپ کو بہت نقصان پہنچے گا آپ گروں گے ہم نہیں آخری بار یہاں یہ ریکویسٹ کرنے آئے ہیں کہ پختن بیٹ میں اپنے تیشت گردی کو لکھان دو نامعلوم آفراد اور کوئی نہیں ہے آئے سائی اور ایمائی کو نامعلوم آفراد کہتے ہیں اگر اگر اس ملک کے نیڈیا میں جرت ہے اگر اس ملک کے کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر میں جرت ہے آئے میں آپ کو ان کے کینٹ کے دروازے میں بتاؤں گا کہ کون کون درشتگر اندر جاتا ہے اور باہر آتا ہے عجیب بات ہے پورے ملک میں نامعلوم آفراد نہیں ہے صرف پختن بیٹ میں ہے اور وہ لوگ جو ہمارے حق کی بات کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں کوئی نامعلوم نہیں ہے ہم کسی کنفیوزن میں نہیں ہے نہ اپنے آپ کو اس کنفیوزن میں رکھو کہ آپ کی خوف آپ کی دیزت آپ کے طاقت کے سامنے ہم حق کی بات نہیں کریں گے واللہ اپنے وطن کے لیے ہمارے سر بھی قربان ہے اختجاج کی ضرورت ہے اختجاج کرتے ہیں اور آپ کو گریپان سے پکڑنے کی ضرورت آئی جیزر اُس دن آپ کو پکڑیں گے یہاں لا پتہ افراد کے فیملیز آئے ہیں ان کے خاندان آئے ہیں چیف جسٹس اور ملک کے سیاسی پارٹیوں کے لیے دران بات سنو یہ جرنیل اگر آئین کو مانتے ہیں یہ ہمارے جو پشتن ہیں جو بلوچے سندھی ہیں ماجرے شیائے یا جتنے بھی میسنگ پرسند ہیں آپ ادالت میں پیش کر دو جو بھی جرم ثابت ہوا وہ سزا ہمیں قبول ہے ہم تیار ہے ان کے لیے اگر وہ آئین کو نہیں مانتے ہیں جرنیل اسلام کو مانتے ہیں کل علماء کے سامنے پیش کرو جو بھی جرم ثابت ہوا اسلام میں جو سزا ہے وہ دے دو اگر یہ جرنیل روایات کو مانتے ہیں جس علاقے کے جو بھی روایات ہے جو جرم جس پر ثابت ہوا اس کے سامنے پیش کرو ہمیں قبول ہے مگر اگر یہ جرنیل نہ آئین مانتے ہیں نہ اسلام مانتے ہیں نروایات مانتے ہیں صرف بدماجی مانتے ہیں تو پھر ہمارے بہتونوں کا تاریخ سنو کہ بدماجوں کا ہم کیا حال بناتے ہیں بانگالیاں نو دوینا پتلونوں نو باسلیو بانگالیوں نے ان کے پتلون نکالے تھے اگر بختون اور بلوچوں کے چھمڑے نکالیں گے دوست ادرحمن کو زکیم کو اور کیلمان کو فوج ڈاریکٹر ریسٹ کیا ہے اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بناو تسلیم ہو جاؤ کہ ہم پی ٹی ایم والے نہیں ہے اور جرنیل سرینڈر اور تسلیم ہونے کا تاریخ آپ کا یہ ہمارا نہیں ہے آپ بندوں کے آپ اپنے حوصلے دنیا کے قوموں کے سامنے ہارتے ہو ہم نہیں آتے ہیں وہ ویڈیو نہیں بنائیں گے آپ نے افتاب کو سواکھ میں ریسٹ کیا ہے شیر علی سراج اور شبنم بنیر کو دیر میں بنیر میں ریسٹ کیے ہیں بواد کو بھی اور ہم آج تم انتظام یا سبت کہ آپ لوگ کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے بھی قتلیان میں ملوث ہے آپ پھر بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں میں صرف پولیس انتظامیہ سے ایک درخواست کرتا ہوں وہ خود بھی اس معاملے میں مظلوم ہیں مگر ایک بات ان کی بہت بری ہے دیکھو جب پولیس پر برا وقت آ جاتا ہے ہم دشمنہ اور پولیس کا مقابلہ ہو تو ہم پولیس کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں مگر دشمنہ اور قوم کا جب مقابلہ ہو تو وہ دشمن کے ساتھ کڑے ہو جاتے ہیں آپ آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ آپ سے ریکویسٹ رکا آپ اپنے قوم کے ساتھ کڑے ہو جاؤ محترم ہو زب آخر کے یو خبر ادر تک ہو ماں دہ 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 ہر چھل یقیناً پتے خواستو نو نکی گی پا خواستو نو باندے نا حق در کوئی تبا ڈیر پریاد وکے اگائے ناوری نیاکوی ننم پریاد پاکستان نور کامونو تا او سیاسی لیڈرانو جا جانو تھو وکو تاسو یوار ہوئی نیے در کوئی اگا پچیچی حال دائی حال یہ پا درے ٹکو کدائی یاوزل ملی احساس پایدہ کول دی بیا میلی تنظیم پایدہ کول دی بیا میلی مزاحمت کول دی میلی احساس پی ٹی ایم پا پینزو کالو نکی ڈیر پایدہ کول نندل دا دا هر علاقه زوانان پا یاوزای ورار دی دا پیچی ایم غختل دا پیچی ایم غختل چا ملی احساس پیدہ شید اوز دا ملی تنظیم وقتای مون دسوات نواخلا دا خبر دیر زوری دا دسوات نواخلا در چمن پوری کلی پا کلی تنظیم جوڑا و یونٹ جوڑا و تاسو هر ملگرائی با پا قرآن کا سام کچھ با حپل کلی کسی یونٹا جوڑا و فایده ایم فایده ایم در تخاید کلی چی دا سوات نو در چمن پوری پا حر کلی کسی منگ یونٹ موجود اوی پا کمہ لار با دا دا کاتل رانا وزی پا کمہ لار با دای رانا وزی خپل تاکت با جوڑا و دا دا تنظیم سازیم دا دی دا پارا نکاو ملگررتو غیستار پا سوچ مکوی چ بام هر پروزیدہ پا سوچ که چون گرگرو ملگررتو تنظیم سازیم مونگ دا 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 پارا نکاو تنظیم سازی آرسو率 قوی ہیں مونک گیا دا 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 پارا نکاو چ بیا سبا تا فا کلی کھدگر گرہ اوو چو اوت نا تاو و ووړا چھ کورسی تاو رسی گو پرسی دا پارنا دا دیگی وطن دا مزاحمت دا پارا دا دیگی وطن دا امن دا پارا او دا خپلواکی دا پارا تنظیم جوداو مونگ زان اکتدار تا نپیرساو مونگ دا پیٹی اے مشاران اکتدار تا زان نپیرساو زان دار تا پیرساو خطاسو دا وطن وقام یو خن یو رفتار سوالگوارو لیازا یو تنظیم پکار دای منظم شکل پکار دای صرف زیوزان نا پزان پسی دا کلی چول زوانان او مشاران را چول اول دی دا وادا وقی چهار تن بدگا پر خپل کلی که یو یونک چوڑه بی چه دسل و پنزوز کسان خوخان خوابک موجود بی اللہ صورت کن وادا مودا زیر امنانا زبیا هم دا در توائی ما زبیا هم دا در توائی ما چو ملگرو مزاکرات نا پریب دو زلگا کازمان ملگرو مزاکرات نوائی کردی والا پا سپریم کورٹ هم وفتر دلو دا 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 یو خبر کون دا دا پنزوز دلتا پولیس وار زمان دپارا حیث نوو و مونک تپتا دا چو کم او رج بدلان سا چولووی تو وقت اول مونک داس نکو ملگرو تاسو سپریم کورٹ تا نو رس دلو و دا دوی هم دلتا رودونا باندی و بیا با هم را تگوی فبو یو بل شکل کی انشاءاللہ دو رانی ما دا یم خشوال الاخر کی او وادا او وادا ساسو دا پارا دا دیگی کام دا پارا دا وطن خواند یا مندیر چی پی انتیزار ناس تگی کز منبسو کوی دا اغو دا پارا دا دیگی وطن دا تکا دوس دا پارا مونگ وادا کوا کز منگسرون احمقر باندی او دبل هم دفرین دوباری تا دیگی وطن خواند یا مندیر